یہ حقیقت بات ہے کہ آپ باندھ کر نکلیں گے انشاءاللہ العزیز جس کو دیکھیں گے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا آئے گا یہ اتنا پاورفل اور گرنٹی شدہ جناب علی نقش ہے نا ہر بزرگان دین نے اس کو اپنی کتاب میں تاریر کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک یہ نقش آپ کے پاس رہے گا اس وقت تک جناب علی جس کو چاہے آپ اپنا بنا لیں گے جس کو چاہے انشاءاللہ سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آنوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا تیز تارین بے نامی وظیفہ یعنی کہ جس کا نقش بنا کر اپنے پاس ہی رکھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہر دل عزیز ہوں گے ہر دل عزیز دوستو اس نقش کو لکھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور یہ محبت میں تیز تارین نقش ہوتا ہے اگر اس میں آپ نام لکھ لیں تو کیا ہی بات ہے نام نہ بھی لکھیں تب بھی یک سا عمل کرنے والا ایک وظیفہ ہے نام ہوں یا نہ ہوں لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے گا نماز کی پبندی لازمی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشہ ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ آزم کریں دوستو زندگی یہ چار دن کی ہے دنیا کو اکٹھے کرتے کرتے اور دنیا کو مناتے مناتے زندگی گزر جاتی ہے انسان کی کیوں نہ ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اگر آنسوں گرا کر ہی رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کی جائے تو کیا ہی بات ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ تنسوہ یعنی پختہ توبہ کرو کیوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ حدیث پاس میں آتا ہے اتائب و حبیب اللہ توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے دوست کو کوشش فرمائے اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور اندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ آزم کریں اور تیسری شرط یہ ہے کہ رزانہ کی بنا پر کم از کم دو رکھو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں قرآن کریم کی تلاوت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتے ہیں وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے نوستے نہیں ہوتے ہیں رب کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے برتے ہی برتے ہوتی ہیں قرآن کے ساتھ یاری لگاکہ کو دیکھیں پورا دن اچھا گزرتا ہے اگر صبح صبح انسان قرآن کریم کی تلاوت کھار لے دو کوشش فرمایا کریں رزانہ کی بنا پر کم از کم دو رکھوں لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں لازمی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نقش کو لکھتے وقت تھوڑی سی میٹھی چیز ہو بھلے وہ برفی ہو جائے رزگولہ ہو جائے یا چینی ہو جائے یا گوڑ ہو جائے کوئی چیز بھی ہو کوئی میٹھی چیز یعنی سیدھی سیڈ پر رکھ لینی زبان کے نیچے رکھ کر اور پھر اس نقش کو لکھنا ہے نقش ایک قرآن کریم کی ایک آیت کا نقش ہے جس طریقے سے آپ سکرین پر دیکھ رہیں گے اسی طریقے سے ہی اس نقش کو لکھنا ہے یعنی یہ پہلے خانے میں آئے گا اور پھر دوسرے خانے میں جب لکھیں گے دوسرے خانے میں تو پھر پہلے پہلے خانے کی نیچے جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی کہوب لکھنا ہے یعنی لکھنے کا طریقہ کاری ہے پہلے لفظ لکھیں گے جب دوسرے لفظ لکھیں گے تو پہلے کی نیچے والے خانے میں بھی وہ دوسرے لفظ مکمل کریں گے اب لفظ آئے گا لفظ اللہ لفظ اللہ تیسرے خانے میں جب آئے گا تو دوسری لین جو ہوگی اس کے نیچے والی لین اس میں دوسرے نمبر پہ آئے گا اور تیسری لین میں پہلے نمبر پہ آئے گا لفظ اللہ اور چوتھی لین میں واللہ زین آئے گا جناب علی چوتھا مرتبہ پہلی لین کے آخیر میں واللہ زین آئے گا اور پھر دوسری لین میں تیسرے نمبر پہ واللہ زین آئے گا اور تیسری لین میں دوسرے نمبر پہ واللہ زین آئے گا اور جناب علیہ السلام اسی طریقے سے لین کے ساتھ اس کو لکھنا ہے ایک لفظ کو مکمل طور پر لکھ کر پھر آگے چلنا ہے اشدو حبن للہ حبن للہ جو ہے یہ آخری خانے میں اکٹھائے لکھنا ہے یعنی جو نقش جس طرح آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس نقش کو لکھنا ہے اور پھر اس نقش کی دوسری سیٹھ پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھیں سات سو چھاسی نہ لکھیں کبھی بھی کیونکہ سات سو چھاسی بسم اللہ نہیں ہوتا کافی لوگ اس میں غلطیاں کہا جاتے ہیں جناب علی اوپر لکھ کر سات سو چھاسی لکھ کر اور پھر نیچے نقش کی لکھا جاتا ہے سات سو چھاسی یہ بسم اللہ نہیں ہے یہ ایک بات یاد رکھئے گا یہ ایک آداد ہے اور بسم اللہ کے آداد بھی سات سو چھاسی نہیں بنتے پوری بسم اللہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے لکھیں الرحمن الرحیم اور پھر اس کے نیچے لکھنا ہے یعنی ایک سیٹھ پہ یہ نقشہ جائے گا اور دوسری سیٹھ پہ یہ تین آیتیں آجائیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری نمبر پہ الرحمن الرحیم تیسرے نمبر پہ اب یہ نقشہ ہو جائے گا مکمل طور پہ جب یہ بن جائے پھر اس نقش کو اس کے اوپر شاپر چڑھنے شاپر چڑھا کر پھر اس کو چمرے کے اندر مڑا لیں نہ یا ریکسین اور ریکسین کے اندر مڑا لیں تاکہ کبھی نہانا پڑ جائے یا جسم انسان کا ٹھیک نہیں ہوتا یہ اپنے پاس رہے تو کوئی مشکل نہ بنے تو یہ اسی طرح مڑا کر اپنے پاس رکھ لینا ہے نہ ہاتے وقت بے شک اتارنا ہے اتار لیں آپ کی مرضی نہ اتاریں آپ کی مرضی ہے اسی طریقے سے لکھ کر اور چمرے یا ریکسین کے اندر مڑا کر اپنے گلے میں پہن لیں یا پھر بازو پہ بان لیں یہ حقیقت بات ہے کہ آپ باندھ کر نکلیں گے انشاءاللہ العزیز جس کو دیکھیں گے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا آئے گا یہ اتنا پاورفل اور گرنٹی شدہ جنابیر نقش ہے نا ہر بزرگان دین نے اس کو اپنی کتاب میں تاریر کیا ہے یہ ایسا مجرب کچھ لوگ جو صحابہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی نقش بھی بتایا جائے تو یہ نقش یہ ایسا نقش ہے کہ میں اس کو خود بھی استعمال کرتا ہوں خود بھی میں اس نقش کو لکھتا ہوں اور کئی مرتبہ الحمدللہ میں نے لکھ کر دیا ہے کبھی بھی یہ نقش ایسے نہیں گیا الحمدللہ دل کی مرادیں پوری کی ہیں اس نقش نے یہ ایسا مجرب اور طاقتور نقش ہے انشاءاللہ عرضی ایک مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جب تک یہ نقش آپ کے پاس رہے گا اس وقت تک جناب علی جس کو چاہے آپ اپنا بنا لیں گے جس کو چاہے انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھتا